حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیوز طلاق یہ سب سے بڑا برننگ ایشو ہے جہاں تک میں نے لیٹریٹر پڑا ہے پانچ چھے دنوں سے یہ میرے خیال سے سب سے برننگ ایشو بن گیا ہماری ویلی میں پٹیکرلی ہماری یحتیس پروریس ونان یحتمز بانیوی ساری خود برننگ ایشو اگر ہم بات کریں گے 2012 کی تو اس کی پرسنٹیج تھی 0.23 that is nothing یہ آپ سمجھ لو یہ پرسنٹیج بلکل ہی کسی چیز کے برابر نہیں ہے لیکن as per research finding کے ساتھ 2024 یہ پرسنٹیج پہنچ گئی ہے 34 یعنی کہ ساو میں سے چونتیس طلاق ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اس پہ گور فکر کرنے کی ضرورت ہے وجہ کیا ہے اس طلاق کی آخرکار اگر اس سے پہلے اگر ہم ایک ڈکیٹ پیچھے جائے تو 0.3 کیوں پہنچ گیا 34% پہ یہ سب سے بڑا تعداد ہے ساو میں سے چونتیس شادیاں فیل ہونا it's very important to understand behind reason cause کیا ہے اس کے پیچھے آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں پہلے اس کے لیے میں دونوں کو responsible سمجھتا ہوں مرد کو بھی اور عورت کو بھی لیکن جو آج میرا topic ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں being as a member آپ حلیمہ foundation کشمیر وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ سب سے زیادہ اگر ہم رول یا اس پرائن بنانے اگر ایک براند کرنیاز تھی کلچ گر اصل مگر سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے گر کو بنانے میں اور گر کو اجادنے میں وہ سب سے زیادہ رول ہوتا ہے عورت کا آج میں آپ کو کچھ points بتاؤں گا جو ایک عورت میں بلکل یہ چیزیں کھو چکی ہے کیونکہ یہی وجہ بن رہا ہے طلاق کا پہلا جو point میں نے لکھا ہے وہ میں نے پہلا reason maintenance اگر ہم maintenance کی بات کریں اگر ہمارے دنیا کے سب سے بڑی لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک عورت کو سجنا سورنا ہو تو وہ صرف اپنے ہزبنٹ کے لیے جب وہ ہزبنٹ کے روم میں جائے جب وہ ہزبنٹ کے پاس بہکے تو اس کو سجنا اور سورنا ہے لیکن بد قسمتی سے بد قسمتی سے میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل کی عورتیں تب یہ سجتی اور سورتی ہے جب ان کو دعوت پہ جانا ہو جب ان کو مارکٹ میں خریداری کے لیے جانا ہو جب کسی اور یا کوئی نوکری پیشا ہو جب وہ آ پی جاتی ہے تب وہ چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے دو دو گھنٹے سجنے سورنے میں لگا دیتی ہے لیکن جب ہزبنٹ کے پاس جاتی ہے تو زیرو پرسنٹ مینٹیننس ہوتی ہے ان عورتوں کے پاس ان لڑیوں کے پاس یہ پہلا کارن ہے جو ان کی طلاح کی وجہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے ہزبنٹ کو بلکل پریارتی نہیں دیتی ہے یہ پریارتی دیتی ہے صرف مارکٹ کو صرف انوائیٹیشنز کو تاکہ ہمیں باقی لوگ پسند کریں نہ کہ ہمیں ہزبنٹ نہ کہ ہمیں ہمارے ہزبنٹ کو ہم اچھے لگے ہماری مینٹیننس اچھے لگے تاکہ یہ ہزبنٹ کے پاس اس طریقے سے بیٹھیں تاکہ ہزبنٹ اسمز آنے دن اچھرمز روز ہمیشہ انسکاندار نہیں ہندلاو مر بند قسمتی سان شوزبہی ونان کہ ہمچے صرف مارکٹ خدر سجان جس آخری ریزن جس آخری ریزن جس آخری ریزن ایک لڑکی کو ایک عورت کو طلاقہ وکٹم بنا دیتا ہے اور دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے جب ایک مرد گر آ جاتا ہے چاہے وہ نوکری پیشہ ہو چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ کوئی ٹیکنیکل ہو چاہے کوئی پروفیشنل ہو چاہے کوئی کاربار کرتا ہو چاہے کوئی وزنس مین ہو جب وہ گر آتا ہے گر وہ تھک تھک پھوٹ کے جب گر پہنچتا ہے تھکمو چاہسان دوس تم چاہسان رد درامو تپاہننی گر یہ موز سے کم آئی کم آئی تاکہ ایم لگن میانین شرن ایم لگن میانین گرس ایم لگن میانین خاندارن تاکہ اس پاکو گروں یہاں ساتھ چو گر چاہسان بات نہیں چاہی کا بدل چاہسان چاہی چاہسان بھروٹ وات نہیں یہ خاندارن چاہمیس لگان بیک بائٹنگ کریں منافق کریں ملیس ماج ہون بوئیس ہون بینی ہون پرفی ہون ماس ہون سارنی رشتدارن ہون چاہی لگانی منافق کریں اور یہ واجہ چاہ دائیم واجہ آخ بانان یہ پتی خاندار چاہ واریت زیاد پریشان گسان اور یہ چاہ گسان مجبور ایمیس زنائن تلاکی دینے خاطر پریدو پریدو یہ ہی پریشانی تجنس ملیس ماج ہون پننے رشتدارن ہون حالانکہ جی لڑکی چھ پننن گرکن ہون چھنی کہتی دیماغ کرنا عزت اہترام اپنی گھر والوں کی کرتی ہے چاہیے چتر پتر کہتی پتر بینی ماستر بینی کہتی آسنس جب وہ گھر آتی ہے تو اس کو عزت اہترام سے پیش آتی ہے لیکن اس کے جو لڑکے کے رشتدار ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں باقی سب رشتدار ہوتے ہیں ان کی زیرو پرسنٹ بھی عزت نہیں کرتی لیکن اپنے رشتداروں کی اپنے ماں باپ کی میں نہیں کہتا ہوں اس کو عزت نہیں کرنا ہے عزت ان کی بھی کرنی ہے لیکن اپنے ہزبنٹ کے رشتداروں کی یہ زیرو پرسنٹ عزت نہیں کرتی ہے یہ ایک کارن تیسرا کارن بن جاتا ہے طلاقہ اور چوتھا پوائنٹ میں نے لکھا ہے ڈیسیجن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری انڈیکیشن جو قیامت کی ہوگی وہ ساری جو ڈیسیجن گھر میں ہوں گے چاہے فائنانشل ڈیسیجن ہوں گے چاہے کارباروں ڈیسیجن آئیس چاہے کانس ہنوک ڈیسیجن آئیس چاہے کانس دنوک ڈیسیجن آئیس چاہے کانس مارکیٹسمنز کا چیز سب مجھے آتا ہے آپ کو بلکل کچھ نہیں آتا ہے ماردشی دودھ پریشان کران بلکل آن تیم کامی چھز کران یعنی زیرو پرسن کامی چھز کرنی تیم کامی چھز کرنی پرشر چینز کاندارس پاوان یزن وجہ چھو بنان یعنی ساتھ پر کاندار چھو تانگیوان یہ بھی وجہ بن جاتا ہے طلاق کا اور میں نے پانچوان پوائنٹ لکھا ہے پیشنس جو قرآنی کریم کی بات کریں قرآنی کریم میں ایک سو بارہ بار سے زیادہ ذکر آئیے ہیں پیشنس کی سبر کی ایک عورت میں میں کہتا ہوں سب پیرنٹس جن کی بیٹیاں ہیں پلیز ان پلیز ان کو مارل ویلو دے دیجئے دنیای تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو مارل ویلو دے دیجئے کیونکہ اگر مارل ویلوز نہیں دیں گے ہم تو طلاق کی پرسنٹیج 34 نہیں یہ 90 تک پہنچ جائے گی صرف ایک ڈکیڈ میں اگر ہم نے مارل ویلوز اپنی بیٹیوں کو نہیں دیں کیونکہ یہ ظلم پیشنس بلکل اگر امن محملی قات کرکا چاہے ہیر باب کرک چاہے ہش کرک چاہے زام کرک چاہے دیور کرک چاہے بیٹاکن کرک مگر امن مجھن برگا شی اکھ کچھ کرن ہیر باب اکھ کچھ کرن ہش امن چھے پانستو جی کچھ کرن واپس پانستو جی جواب شیون دیوان واپس بولنا تب چاہیے جب آپ کو لگے کہ میرے ورڈس سائلنس سے زیادہ پاور رکھتے ہیں تب بولنا چاہے ادر وائز چپ رہنا جو چپ رہتا ہے اس کی زیادہ عزت رہتی ہے لیکن میں نے ابھی بھی کہا بولنا تب چاہیے جب آپ کو لگے کہ میرے ورڈس سائلنس سے زیادہ پاور پھول ہے لیکن اچھ کوری سائنی کوری اچھ نشچ امن چھے آپ کا تسان یوڑ کرن ہی امچن دوانزہ ساس کھت کرن امچن بلکل چوٹھی تھوان پہتھر اور خاندار چھتان ٹانگ یوان انزوی مو کھتا ہے انزوی مو خضول کھتا ہے یہ بھی طلاق کی وجہ بن جاتی ہے یہ چیزیں اس عورت کو سیکھنی چاہیے کہاں پہ بولنا ہے کہاں پہ نہیں بولنا ہے کہاں پہ چپ رہنا ہے کہاں پہ بولنا ہے یہ اس کو ضروری سکھانا ہے پرٹیکرلی میں نئے پیرنٹ اس کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں ضروری سکھائیے اور میں نے پوائنٹ لکھا ہے سیکریفائیس سیکریفائیس سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ محمولی کان لکور چین ازائز گارس مز یہ اتن زن لڑائی چھواتا ہے انوچ چھوانا یہ گم نوبرنا ہے حیر بابس نائی دن بہش نائی دن بہزام نائی دن بکے محمولی ازن دان راپین چین ازائز تحت پچے گارنس ڈسپوڑ گسا یہ چھو دنیا سے مجھو سارے کامیاب انسان سو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ مجھو سیکریفائیس پاور آئیس یہ سن پہنے پہنے خوشی قربان کریں وہ دنیا میں کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا جس عورت میں سیکریفائیس کی عادت ہو جس عورت میں سیکریفائیس کی پاور ہو وہ کبھی بھی طلاق کا وکٹم نہیں بن سکتی خینلی میں آپ سے یہ کہتا ہوں جو سب سے زیادہ دو چیزیں امپارٹنٹ ہیں پیشنس اور سائلنس جس عورت میں ہوں گی وہ کبھی اس چیز کا شکار نہیں ہو سکتی اور جو پٹیکیورلی اور ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے حضرت علی ہماری پیل کامل نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں عورت کی بلند آواز ہو جس گھر میں عورتیں زیادہ بولتی ہو ان کی آواز کھڑکیوں سے باہر نکلتی ہو اور بات قسمتی سانچا سارنی گارنمز مہنی چاہ سان سوپ کریت مگر زنانچاہ سان تیزہ کرا کے دیوان اور یہ شکاروں محمد حضرت علی کرم اللہ تعالی یہ تخت گارنمز چون پھرشتے واسان نشتت گارنمز رحمت نشتت برکت نشتت ریزکش برکت تخت چنپنچی برکت یہ زنانی آواز تھلزائز اسی لئے عورتیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک ہم دیکھ رہے میمبرز ہمارے دیکھ رہے کہ پرکتوین گرس مجھے ساری ڈیسیجن سارے کرکت سارے لڑائی سارنی ہن بہش چاہ سانی عورت یہ ان سے زنان طلاقش لگان یہ ان سے زنان لاسٹرش امیس مردس گسان بلکل یہ دماغ نیبر امیس بلکل ڈپریشنو کشکار چھی مرد گسان امیس مردس 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 گسان مجبور پر امیس مردس گسان طلاق دنکھاتر اور لاسٹر میں فائنلی میں آپ سے یہ عورتوں سے کہہ رہا ہوں جو میں یہ لکھی دیتا ہوں بینگ ایز ای کریٹرا بینگ ایز ای چیئرمین حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر میں ڈاکٹر احمد مشتاہ کہتا ہوں پرٹیکلولرلی جو عورت ماں جو اس کا ہزبن کا ماں باپ ہوگا جو اس کے رشتدار ہوں گے جو عورت جو بیوی ان کی عزت کرے گی ان کا احترام کرے گی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں بیوی کی رشتداروں کا عزت احترام نہیں کرنا ہے لیکن جو ہمیشہ نرمی کے ساتھ ہستے 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 اپنی ہزبن کے رشتداروں کے ساتھ ہزبن کے ساتھ ہزبن کے ماں باپ کے ساتھ اچھی احترام عزت کے ساتھ پیش آ جائے گی میں کہتا ہوں وہ کبھی بھی کبھی بھی it never be happen کہ وہ طلاق کا شکار بن سکتی ہے میں احمد مشتاہ آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی کہ کونسی عورت کونسی qualities ہونی چاہیے ایک عورت میں اور میں سب پیرنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ مہربانی کر کے دنیای تعلیم کے ساتھ ساتھ moral values دیجئے اپنے ہزبن کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے تب تیلی عیسان یک پیرواریمز سکون 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 ہی واپس یہ شرم روزے میں سکوریمز یہ ہم ساتھیں گائیڈ لائنز فالو کر میں لکھ کے دیتا ہوں کسی عورت کو طلاق نہیں لگے گا یہ 34% جو پرسنٹیج ہے یہ پہنچ جائے گا زیرو زیرو یا مائنس پہ پہنچ جائے گا می احمد مشتاق کریٹرا حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر خدا حافظ موسیقی